السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو اخصاص پروگرام کے ایک نئے پروگرام کے متعلق ہے جس میں حکومت نے غریب لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں اس کو نیشنل بینک کے طرف سے ریجسٹر شدہ دوکانوں میں 30% دسکاؤنٹ دیا جائے گا جو مستحق لوگ ہیں اس کے لئے دوستو جو مستحق لوگ ہیں اس کا شنہتکار نمبر اور اس کا موبائل نمبر جو اس کے شنہتکار پر ریجسٹر ہے وہ ضروری ہے جو بھی دوست سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے جو مستحق شدار ہے اس کے لئے سعودی عرب ہی سے یا دو بھی ہی سے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کریں تو دوستو چلتے ہیں طریقے کے طرف طریقہ دوستو آسان ہے چند منٹ میں یہ ہو جاتا ہے ایک تو دکاندار نے اگر کرنا ہے جس نے اپنا دکان ریجسٹر کرنا ہے اور دوسرا جو مستحق لوگ ہیں اس نے اپنا ریجسٹریشن کرنا ہے اس کا دوستو جو باقی معلومات ہے احساس راشن ریعت کی معلومات وزیراعظم نے تین نومبر دوزار اکیس کو احساس راشن پروگرام کا اعلان کیا اس پروگرام سے دو کروڑ خاندان مستفید ہو گئے ہر ماہ آٹھا دال اور گی پکانے کے تیل کی خریداری پر پی خاندان ایک ہزار روپے کے ریایت دی جائے گی یہ سہولت نیشنل بینک آپ پاکستان کے مختص کردہ کریانہ سٹور پر دستیاب ہوگی اہل گرانوں کا انتہاب حال ہی میں مکمل ہونے والے احساس سروے کے ذریعے کیا جائے گا احساس راشن پروگرام پاکستان بر میں دو کروڑ گرانوں کا احاطہ کرے گا اس سے دوستو یہ ہوگا کہ گی آٹھا دال اور تیل یہ ڈسکاؤنٹ میں ملے گا تقریباً تیس پیس سے ماہانہ ایک ہزار ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا پہلے دوستو کرتے ہیں مستحق لوگ جو اس میں ریجیشن کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ادھر دوستو جس گرانے نے جو مستحق گران ہے اس نے اپنا آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اس کا شنہتی کارڈ نمبر ہونے چاہیے اور ساتھ میں اس کا ہو موبائل نمبر جو اس کے شنہتی کارڈ پر ریجسٹر ہو اور اس کے بعد دوستو یہ جو کوڈ ہے ادھر ٹائپ کرنا ہوگا یہ کوڈ مجھے شوہ رہا ہے آپ لوگ کو اس کا مختلف کوڈ آئے گا آپ لوگوں نے اس کو ٹائپ کرنا ہے تو دوستو ادھر آپ لوگ انہیں آئی ڈی کارڈ نمبر شنہتی کارڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے دوستو شنہتی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور کوڈ کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں جمع کروائی کی اوپر کلک کرنا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کی درخواست محصول ہو گئی ہے آپ کا درخواست نمبر یہ ہے ہم جلد پر ہم کردہ موبائل نمبر پر آپ سے رابطہ کریں گے دوستو جس کا آپ نے ریجسٹیشن کیا آپ نے جس کا ممبائل نمبر شانتقہ ٹائپ کیا اس کو پون کیا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی اور رابطہ کیا جائے گا اس سے معلومات لیا جائے گا اکر اس کا مصطحیح ہوگا اہل ہوگا تو اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اب دوستو چلتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دکان ریجسٹر کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے اسے کیا طرح ہے اس کے لئے دوستو آپ لوگ انہیں دوسرے نمبر اپنے کریان دکان اخصاص پرشن رہادت کے لئے ریجسٹر کروائے اس پر کلک کرنا ہے یہ دوستو وہ جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے دکان کو ریجسٹر کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگ کا پورا نام دوسرے نمبر پر شنہتی کارٹ تیسرے نمبر پر آپ کا او موبائل جو آپ کے سم پر شنہتی کارٹ پر ریجسٹر ہے اس کے بعد دوستو ادھر یہ کوڈ ٹائپ کرنا ہے آپ لوگ کو مختلف کوڈ ہوگا اور اس نشان پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اپنے ریجسٹر شدہ موبائل نمبر پر کوڈ حاصل کرنے کے لئے یہ بٹن دبائے جیسا دوستو آپ لوگ اس کو دباؤ گئے تو آپ لوگ کو ایک اکیسیمس میں کوڈ آ جائے گا وہ کوڈ آپ لوگوں نے ادھر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ نے وہ کوڈ نہیں ہے تو دوبارہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے دکان کا نام دکان کا پتہ زلہ تحصیل غریب انیشنل بینک پاکستان کا جو شاہ ہے برانچ ہے اگر آپ کا بینک اکاؤن ہے تو اس کا تفصیل یہاں درج کریں ادھر دوستو آپ لوگوں نے بینک کا نام اپنا بینک یا موبائل اکاؤن کا چھو بین حضر پر مشتمل آئی بی اے ان نمبر درج کریں آئی بی ان نمبر اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کو ادھر ریجسٹر کرنا ہے نوٹ اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤن نہیں ہے تو قریبی انیشنل بینک پاکستان کے شاہ سے پاورر رجوع کریں دوستو یہ معلومات ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے دکان کو ریجسٹر کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنا دکان اخصاص پروگرام میں ریجسٹر کر سکتے ہو دوستو اس سیڈ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم